جو آج کی ویڈیو ہونے والی اپنے تھمنیل پر دیکھ لیا ہوگا آج میں ریویو کرنے والا ہوں ایڈوانس مسل ماس کا سیٹرولین میلٹ اس کے بارے میں ڈیٹیل ریویو رہے گا کیا آپ کو یہ لینا چاہیے یا نہیں کیا اس کے افیکٹس ہیں کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور سیٹرولین میلٹ ہوتا کیا بسکلی یہ بھی میں آج کی ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں تو میرا نام ہے بیناس کمارو چینل پر ہونے یہ تو کیجئے چینل کو سبسکرائب ساتھ میلے گا بیل آئے گا نو سے بھی پیس کیجئے تو چلیے چلتے ہیں نیس اس کا ریویو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیسک آپ کو بتا دیتا ہوں سیٹرولین ہوتا کیا ہے سیٹرولین بیسکلی کیا ہے نونسینسل امینو ایسیڈ ہے میں نے اپنی ایک دو ویڈیو میں پہلے ہوتا ہے نونسینسل امینو ایسیڈ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی بوڈی خود سے پروڈیوز کرتی ہے تو اب آپ بولو کہ ان کی ضرورت کیا ہوتی ہے جب ہی بھی آپ کو اس کی اماؤنٹ انکریز ہوتی ہے تو یا تو آپ سے فود سے لیتے ہیں یا سپلیمنٹ سے لیتے ہیں تو یہ جو سیٹرولین میلٹ ہے یہ آپ کا نونسینسل امینو ایسیڈ ہے اب سیٹرولین جیسے اس کا نام ہے تو سیٹرولین بیسکلی سیٹرولس ورڈ سے لیا گیا ہے لیٹن ورڈ سے جس کا مطلب ہوتا ہے وارٹر ملن مطلب تربوز سب سے پہلے جو سیٹرولین پایا گیا تھا وہ آپ کے تربوز میں پایا گیا تھا یہ تو ہوگا اس کی تھوڑی ہسٹری اب بات کرتے ہیں بیسکلی سیٹرولین کرتا کیا ہے جب ہی بھی آپ سیٹرولین کو کنزیوم کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو آپ کی قدنی ہے اس کو چینج کر دیتی ہے الارجنین میں آپ نے بہت ہی فیمس سپلیمنٹ سنا بھی ہوگا الارجنین جو وینس ویجیبل کرنے یعنی کی وسکولیٹی کے لئے لیا جاتا ہے تو وہی سیم کام اس کا ہے سیٹرولین کو کنورٹ کیا جاتا ہے الارجنین میں اور کنورٹ ہوتا ہے ایک مولیکل میں جسے بولتے ہیں نائٹرک اوکسائیڈ نائٹرک اوکسائیڈ کا جو کام ہوتا ہے آپ کی آرٹریز اور وین کو وائٹ کر دیتا ہے بلڈ پریسر کو لہ کر دیتا ہے اور بلڈ فلو کو انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی وینس ویجیبل ہوتی ہے یہ ہوتا ہے اس کا کام اب بات کرتے ہیں سیٹرولین میلیٹ ایڈوانس مسل ماس تو گائی جو سب سے پہلے اس پہ مینسن کیا گیا وہ ہے انہینس سٹیمینا اینڈ پمپ جیسے میں نے بتایا کہ سیٹرولین کرتا گیا آپ کی پمپ دیتا ہے جو وینس ان کو ویجیبل کرتا ہے اور آپ کو اینریجی پروائیڈ کراتا ہے سیکنڈ جو اس پہ مینسن کیا گیا ہے ریڈیوز فٹیگ فٹیگ کا مطلب آپ کو پتائی ہے جو آپ کو تھکاوٹ یا جسے بولتے ہیں مسل سوڑنیس اس کو ریڈیوز کرتا ہے جب ہی بھی آپ ورکاوٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی بوڈی میں ایک سویٹ پین ہوتا ہے اس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اور تھرڈ نمبر پہ اس پہ جو مینسن کیا گیا ہے انڈورینس پروائیڈ کراتا ہے مطلب آپ کی انڈورینس پرفومنس جو ہے اس کو بھی انکریز کرتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں اس میں آپ کو ملتا کتنا ہے اس میں آپ کو ملتا ہے 200 گرام اور 200 گرام اس کا نیٹ ویٹ ہے اور اس کی جو سکوپ سائز ہے وہ ہے 2 گرام کی تو 2 گرام کی سکوپ سائز ہے 200 آپ کو ملنا تو 100 سرونگ اس میں آپ کو ملنے والی ہے تو کافی اچھا شٹوک رہنے والا ہے اگر آپ 2 گرام پرڈے کنجیوم کر رہے ہو تو آپ کو اراؤنڈ یہ 100 دیج 3 منت سے بھی زیادہ گشت ہو گئے ہونے والا ہے اور گائز اب بات کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی ٹیسٹ اس کا جو ہوتا ہے بہت ہی مطلب صور ٹیسٹ بولیں گے بہت ہی کھٹا ہوتا ہے آپ کو ایسا لگے گی جیسے آپ نے نیمو پانی پی لیا ہو اتنا کھٹا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی پہچانی یہ ہی ہے اگر اس کا ٹیسٹ کھٹا ہے تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں پیور سٹرولین ملت ہے پاکی سارے فلیورڈ میں بھی آتے ہیں وہ آپ کا اپنا پرسنل چوئیس ہے بٹ میں جو لیتا ہوں یہ انفلیورڈ ہے انفلیورڈ میں بھی اس کا جس کا نیچرل ٹیسٹ ہے وہ کافی کھٹا ہے نیمو کوئی طرح بہت زیادہ لگنے والا ہے آپ کو اگر آپ اس کے لئے یوز ٹو نہیں ہے تو آپ اپنا فلیورڈ بھی لے سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی مکسیبلیٹی کی مکسیبلیٹی تو گائز اس کی ہوسم ہے جسٹ آپ ایک بار اسے پانی میں ڈالو then stir it آپ کو ایک بار چمس سے اسے راؤنڈ اپ کرنا ہوگا یہ کمپلیٹلی ڈیجول ہو جائے گا تو مکسیبلیٹی کا نمبر میں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اس سے الگ میں نے ایک دو سٹرولی ملٹ اور یوز کیے تو ان کی مکسیبلیٹی اتنی اچھی نہیں تھی جیسے کی ہیل دی ایک کا تھا اس کا ٹیسٹ وغیرہ سب سیم تھا بٹ جو مکسیبلیٹی بہت ہی بکار تھی اس کی مکسیبلیٹی کافی اچھی ہے تو مکسیبلیٹی کے معاملے میں آپ کو ایڈوانس مزل بس پہ جانا چاہیے یہ کافی اچھی مکسیبلیٹی ہے تو بات کرتے ہیں آپ کو یہ کتنا لینا ہوتا ہے اور کتنے ٹائم پہلے لینا ہوتا ہے جیسے اس پہ مینشن کیا ہوا ہے 45 منٹ بفور یور ورکاوٹ تو اپنے ورکاوٹ سے 45 منٹ پہلے لینا ہوتا ہے میں کہوں گا اسے ایک گھنٹے پہلے لے اور اچھا ریچلٹ ملے گا اور لینا کتنا ہوتا ہے دیکھو اگر آپ اسے سٹارٹی میں ہی جیسے اسٹارٹ کر رہے ہو تو آپ دو گرام کی جو سکوپ ہے وہی لیجیے اس سے زیادہ مت لیں ایک دو مہینے بعد آپ اسے انکریز کر سکتے ہیں آپ اسے جو میکسیمم ایڈلٹ کی جو ایک لیمٹ سیٹ کی ہوئی ہے وہ سکس گرام کے میکسیمم سکس گرام لے سکتے ہیں اس سے اوپر لوگے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے سکس گرام تک کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملیں گے تو بیشکلی آپ دو گرام کیلئے اور جو اگر آپ کو تھوڑا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ اسے انکریز کر کے فور گرام بھی کر سکتے ہیں اور گائز اگر آپ اسے کیفین مطلب آپ کوفی کے ساتھ اگر اسے لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹ ڈبل ہو جاتے ہیں کیونکہ کیفین سے بھی آپ کو انرجی ملتی ہے پلس اس سے بھی آپ کو ڈبل انرجی یہ کیونکہ سٹارٹنگ ہے ایک دو منت میں تو آپ کی ویڈ بوڈی جو خود سے ہی امپروو کرتی ہے تو اس کیسے میں اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو جم کرتے ہوئے تین سے چار مہینے ہو جائے جب آپ کو لگے کہ میرے ریزلٹس امپروو نہیں ہو رہے ہیں اور میں ویڈ جو ہے آپ کا ایک سیم پوزیشن پر آگے رک گیا ہے تب اسے ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو امپروو کرے گا تو اس کیسے میں آپ کو لینے چاہیے تین سے چار منت اگر آپ کو جم کرتے ہوگے تو آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں جب ایمپروومنٹ ملے گی اور یہ کوئی ایسا سپلیمنٹ نہیں ہے جسٹ آپ نے اسے لیا اور آپ کی مسلز گین ہوگی یہ ایک پری ورکاوٹ ہے اس کا ٹائم دو یا تین گھنٹے کے لیے رہتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی سر نہیں رہے گا جو آپ کی مسلز میں پمپ آتا ہے وہ بھی واپس لے جائے گا بس آپ کا ورکاوٹ اچھا ہو جائے گا جس سے آپ ڈائیٹ لے کے اپنے ریزلٹ کو امپروو کر سکتے ہو بس لاش میں بات کر لیتے ہیں اس کے پرائز کی اس کا پرائز جو مجھے پڑھا ہے 599 600 آپ کہہ سکتے ہو 600 روپیز میں 100 سرونگ مل رہی ہے تو کافی اچھی ڈیل ہے آپ اگر پری ورکاوٹ ایڈ کرنے کی سوز رہے تو جرور ایڈ کریں اسے آپ کے ریزلٹ جرور امپروو ہوں گے اور اس کا بائن دکھ میں آپ کو کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پہ بھی جا کے بائے کر سکتے ہو اور آپ اپنے نیرے کسی اوثرائز ڈیلر سے بھی لے سکتے ہو تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگے تو کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب چلیو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو